بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ہمارے ہلتھ کیر ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں جو آپ کو زبردست قسم کے ٹپس دیتے ہیں جناب ہمارے ساتھ آج جو ہماری گیس موجود ہیں شیزا ڈائیٹیشن سو لیٹس ویلکم موینہ بیگ اسلام علیکم موینہ کیسی ہیں موالیکم اسلام آپ کیسی ہیں موینہ مجھے یہ بتایا کہ رمضان میں ویٹ لوس تو بہت لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اپنا ویٹ گین بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا بھی ڈائیٹ لینے چاہیے رمضان میں یہ ہی ہے کہ جس طرح آپ جو بھی آپ کا ہیلتھ گول ہے بس آپ نے اس کو تھوڑا سا وائزلی لے کے چلنا ہے کیونکہ آپ کی بہت لمبی تھی فاسٹنگ بھی آئے گی پھر دو میلز کو اگر آپ تھوڑا سا بھی ایسا کرتے ہیں کیرلیس لی پلان کرتے ہیں تو آپ کو میدے کا مسئلہ ہو جائے گا بلوٹن ہونے لگ جائے گی سارا کچھ تو اگر آپ ویٹ گین کرنے میں ہے تو وہی جو عام دنوں میں ہم گائیڈ لائنز بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے وہ چیزیں لینی ہے جن میں کیلوریز بھی زیادہ ہوں نیوٹریانٹس بھی زیادہ ہوں تھوڑی تھوڑی کیلوری جسا بھی 500 آپ نے ایٹا ٹائم بڑھانی ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھاتے جائیں اس میں ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کو ہیلتی آلٹرنیٹیوز بتاتے ہیں ملک شیک سمودیز پروٹین ریچ چیزیں بتاتے ہیں بھی آلٹر شیزیں بتاتے ہیں، وہ پرسند بھی ہو ریچارتے ہیں مہینrev نلجا ریچبر میں ہوگا بس طور کبھی اور زیادہ ٹائم ک حی کرنے میں ohوگا same thingyane ہوتا ہے سب سے پہلے جو رونگ حیبت ہے وہ ڈسٹرکٹیو سلیپ سائکل ہے یعنی آپ سلیپ سائکل جو کچھ لوگ پوری رات جاگ رہے ہیں بہت کم سو پاتے ہیں اور وہ سارا وہ ایسیڈیٹی کو انڈیجیشن کو پروموٹ کرتا ہے اس کو جتنا بہتر کر سکیں کریں پھر لاسٹ منٹ سہری نہ کریں بہت زیادہ سٹفنگ نہ کریں سہری میں آپ بالکل آئیڈیالی ایسی جیزیں لیں جن میں فائبر زیادہ ہو اور کیفین نہ ہو نمک چینی وغیرہ کا استعمال ہو اور بلکل لاسٹ منٹ پہ بہت زیادہ انٹیک نہ کریں اسیڈیٹی والی چیزیں جیسے کیفین چاہے وغیرہ وہ بیسے بھی کم کراتے ہیں تاکہ آپ کو جلدی ڈی ہائیڈیشن نہ ہو تو وہ والی چیزیں ہم ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو آئیڈیال سہری میں جس طرح آپ ہول گین کاربو ہائیڈیٹس لیتے ہیں جس میں فائبر زیادہ ہو اور پروٹین کا ایک سورس لیتے ہیں اور کوئی ہائیڈریٹنگ ڈیری پروڈک دہی یا اس طرح کی کوئی جیزیں تو وہ آپ کے میدے کو دسٹرب نہیں کرتی ٹھیک ہے اور اس کے لاوہ یہ ہوتے ہیں ہارٹ بینڈ کے بہت زیادہ ایشوز ہو لگ جاتے ہیں میرے پرسنلی میرے ساتھ ایسے ہوگا ہے کہ افتاری کیا نورمل افتار کیا اس کے بعد سہری کے ٹائم پہ مجھے سیویر ہارٹ بینڈ سٹارٹ ہو گیا تھا بس کیونکہ ہماری کچھ مسٹیکس ہیں جو ہم رمضان میں کرے ہوتے ہیں جس سے آپ نے دیکھا ہوگا ہم سیکلوجیکلی تھوڑا سا پوشن سائز بڑھا لینے لگ جاتے ہیں یا ہم بہت زیادہ فلویڈ ایک دم لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے الیکٹر لائٹ ایم بیلنس ہوتے ہیں اور آپ کو نوزی ہے جیسی فیلنگ آتی ہے مطلی جیسی فیلنگ آتی ہے پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسلسل کھاتے رہتے ہیں افتاری سے سہریتا ہے شوگری فلویڈز بہت زیادہ نالے اور عام دنوں سے ملتا جلتا ہے ایک پر مل جائے دینر میں لے لیں اچھا یہ بہت ضروری ہے ہم وہی ابھی بات کر رہی تھی کہ سٹفنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تھنڈا گرم بھی بہت سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک چیز کھائیے اس کے بعد فوراں دوسی چیز کھائیے اس کے بعد فوراں دوسی چیز کھائیے پھر ایسا ہوتے زیادہ زیادہ ہو جاتی ہے تو کٹھا ایٹا ٹائم ہمیں نہیں لینا چاہیے پھر ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کونسا بڑا میل لے رہے ہیں تو چھوٹا چھوٹا کرتے کٹھے زیادہ کھا لے تھے اور وہ ہوتے کونسی ہیں جو ٹرانس ویڈ سے بھرے پڑے فورز ہوتے ہیں پاکورے سموسے رول ہر گھر میں یہی بن رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کی ایسیڈیٹی زیادہ کرتے ہیں سوگری یا جس سرہ آپ بہت سارے لوگ کاربونیٹیڈ بیوریجز لیتے ہیں کوک فانٹا وغیرہ یا اس کو دودھ سوڈا بنا لیتے ہیں وہ بھی آپ کے میدے کو تھوڑا سا دسترب کرتی ہے جتنی کلوزر تو عام روٹین ڈائیٹ رکھیں اتنا فائدے میں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا فیزی ڈرنکس کے بھی بات کیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ انٹیک سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ سوڈا بھی بہت زیادہ بنایا جاتے ہیں تو ایٹس ہامفل فور یا ہیلتھ اس طرح سے کہ ایک تو آپ دیکھیں ایک جو فیزی ڈرنک سوڈرنک جیسے ہیں بہت زیادہ شوگر ہے تو ہم بلا وجہ اتنی زیادہ چیزیں زہن میں یہاں کہ فرائیڈ چیزیں لے رہے ہیں تو دیجسٹ ہو جائیں گے ایک تو وہ اس میں زیادہ کرتی ہے پھر وہ یہ کہ آپ ایک اتنی ہیلتی چیز کو ملک میں جب صافت کرتے ہیں تو اس کا شوگر کاربوہیڈ کانٹنٹ بہت بڑھا دیتے ہیں اور پھر ہمیں تو اس سے کلشیم لے اس کی ہائیڈریشن پولی کریں جو اس کی نیچرال انگریڈینٹس ہوتی ہیں وہ ہم جو باقی چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ شوگر سے آپ کو ہائیڈریشن کیا ملے آپ کو دی ہائیڈریشن جلدی ہونے لگ جاتے ہیں اچھا بیسے نورمالی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم سہری کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کھانے کو دیکھ کر نوشیس فیل ہوتا ہے نہیں دل کرتا کھانے کو اور جب وہ نہیں کھاتے تو اس طرح سے روزہ رکھ کے سارا دن بھی طبیعت خراب رہتی ہے تو اس کیلئے کیا کیا جاتے ہیں بس ایک تو یہ کہ سہری آپ نے سکپ نہیں کرنی یہ ہم ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کیونکہ بہت لمبا روزہ ہے تو آپ کو اس کی فیزیکل افیکٹس آئیں گے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ وہی کریں کہ مین میل کو اپنے جیسے عشاء کے بعد تک پاوز کر دیں مسلسل کھاتے نہ رہے کیونکہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں پوری رات وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے پھر سہری کے ٹائم پہ ان سے میل نہیں کھایا جاتا تو وہ آپ کے ویٹ لاؤس کو بھی اس طرح سے پروپر نہیں کرتا اور کئی مطلب اس کے منٹیپل ہیلتھ ہیلتھ ایشوز ہیں ہمیں اس لئے کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ پروپر ٹائم پروپر میل نہیں موینہ اگر ویٹ کین کی ہم بات کر رہے تھے جو لوگ ویٹ کین کرنا چاہتے ہیں رمضان میں انہیں کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ سہری میں اور افتاری میں وہ لیں پروپر چیزیں پروپر چیزیں پروپر میل لینا چاہیے پروپر میل یہ ہی لینا چاہیے آپ اپنے جس طرح میں بات کی کہ آپ اپنے پروپر میکروز والا جس طرح جس طرح کاربوائیڈیٹ بھی ہو پروٹین بھی ہو تو آپ دیکھیں جس طرح یہ بن جاتا ہے کہ آپ نے کوئی دلیا یا اس طرح کی چیز اگر دودھ میں لے لیا تو وہ بھی فود گروپس زیادہ ہو جاتے ہیں نٹس کا استعمال کریں فروٹ لیں پھر ساتھ کسی بھی فارم میں پروٹین جیسے انڈا چکن کو اس طرح کی چیز لے لی ملک یا یوگرٹ کا استعمال کر لیا پھر جب ہم افتاری میں آتے ہیں کیونکہ کیلوریز تھوڑی سی بڑھانی ہوتی ہیں لیکن پھر سب سے امپورٹن بات آپ کی لیپس بھی خراب ہو رہی ہوتی ہیں کیا آپ فیٹ لے رہے شوگر بہت زیادہ لے اس طرح نہ کریں ہلتیر سورسس کی طرف جائیں جیسے ملک شیکس ایڈ کریں سموودیز ایڈ کر سکتے ہیں پھر کاربوائیڈ لینا ہے تو آپ جس طرح چکن کے ساتھ بوائل رائس براون رائس جو بھی آپ کو اچھے لگ رہے ہیں ان کی سرونگ لیں اور پھر جس طرح ڈیٹس ہمارے پاس ہیں فروٹس میں بنانا یہ وہ چیزیں جو نیوٹرینٹس کے ساتھ ہمیں کیلوریز بھی اچھی دے رہی ہوتی ہیں بوائل پٹیٹوز ہیں ملٹیپل طرح کی ایسی چیزیں لیکن اس لئے کہ آپ نے ویٹ گین کرنا ایسا نہیں کہ آپ انہلدی شوگری فیزی ڈرنک پر چلے جائیں یہ کہا جاتا ہے کہ آلو کھائیں آلو کھانے سے آپ ویٹ گین کر سکتے ہیں لیکن فرائرز تو ہوتے ہیں پٹیٹو اچھی چیز ہے وہ آپ کو کاربوائیڈیٹس دے رہے ہیں لیکن تھوڑے سے زیادہ سٹارچی ہے پلکل وہ ایک ایسے فورز میں بڑا فیمس ہے کہ آلو کھلا یہ چیزیں کھائیں ویٹ بڑھ جائے گا ان کو بھی ہلدیر فارم میں کھائیں اگر آپ ویٹ گین بھی کر رہے ہیں تو بیگ فارم میں کسی بوائل فارم میں کسی ایسی چیز کے ساتھ لیں جو آپ کو ویسے ہیلتھ افیکٹ نہ کریں فرنچ فرائز تو بہت جب آپ ویٹ گین کریں تو آپ ساتھ ساتھ مسئلے بھی گین کر لیں یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ ویسے ہمارے علاوہ بچوں کو نورملی پیرنٹس ایسے کرتے ہیں کہ اگر بچہ سکنی ہے یا اس کو ویٹ گین کروانا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس طرح کی فرائیڈ آئٹمز بھی دی جاتی ہیں تو بچوں کے لیے کتنا حامفل ہو سکتا ہے وہ اتنی چھوٹی ایج میں اس طرح کی چیزوں کی انٹیک کرنا اسی طرح کہ آپ بہت جلدی اپنی باڈی کمپوزیشن خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں ینگ لوگوں میں آرام سے آپ کارڈیا کے ریسٹ سن رہے ہیں کولیسٹرول زیادہ ہے فیٹی لیور زیادہ ہے وہ یہ کہ جب آپ ارلی ایج سے اپنی انہیلڈی حیبٹ شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی باڈی اس طرح سے ہیلڈی نہیں رہتی جلدی آپ کی لیبز خراب ہونے لگ جاتی ہیں جلدی ویٹ گین ہونے لگ جاتا ہے تو بچوں کو ہی ہیلڈی حیبٹ شروع کر دیتے ہیں جیسے ہمارے بچوں کو عادت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی فور میں روہ ویڈیٹیبلز نہیں وہ مجھا فرائز برگر کی طرف ہی جا رہے ہیں تو ان کو چھوٹے ہوتے سے وہ حیبٹ بنے گی تو وہ بہت ایزی ہو جائے گا اب آپ دیکھیں ہمارے لیے اتنا مشکل ہے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے اور وہ کھاتے ہی جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اشیوز بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں بریک آؤٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں بہت سارے ایسے ڈرنکس جو اب میں سپیسیفک نام نہیں لے سکتے لیکن وہ روزوں میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم نے لینے وہ شوگر ہے اس میں بھی ہم شوگر ایڈ کر لیے ہیں یا چینی یا کریم تو وہ اس کے بینیفٹس کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں بچوں میں بھی بڑوں میں بھی یہ ہی آپ دیکھیں جب فروٹس اور ویجٹیبلز آپ روزے کے بعد لیں تو وہ ہائیڈریٹنگ ہوتی ہیں لیکن اب ویجٹیبلز تو بھولی جاتے ہیں کہ ہم نے رو فارم میں آم دنوں میں پھر چکن کے درف سہلے جاتے ہیں جتنا سپائسی ہو سکتے ہم اتنا ہی کرتے ہیں ویسے جس بیری امپورٹن بچے جو ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ سے ہی اڈاپٹ کرتے ہیں اگر ہم انہیں ینگ ایج میں ہیلتھی ٹائٹ کی طرف لے کر جائیں تو بعد میں جا کے ان کو اس طرح کی ایسوس نہیں ہی بلکل ایسا ہی ہے مہینہ مجھے یہ بتائیں کہ جیم جانا چاہتے ہیں جو لوگ وہ کس ٹائمنگ پر جیم جائیں اور کس طرح کی اکٹیویٹیز ان کو کرنی چاہیں سہری سے پہلے یا افتاری کے بعد سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح ویٹ لوس والے ایسا کریں کہ افتاری سے پہلے فیزیکل ایکٹیوٹی کر لیں اس میں بھی ہمارے پاس ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ٹائم میں سے آپ بہت لائٹر سی افتاری کر لیں کہ تھوڑی سی انرجی آپ میں ہو اور پھر آپ جم جا کے اپنی ایکٹیوٹی کریں مسل بیلڈنگ کر رہے ہیں اور پھر واپس آکے آپ کو بہت ہیلتی پروٹین سورس لینا ہے تو یوشلی وہ زیادہ اچھا ہی ہوتا ہے کہ آپ لائٹر افتاری کر کے اس کے بعد آپ جم ٹائم رکھ لیں اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہ رہے ہیں تو ایمٹی سٹمیک ووک اچھی آپ یہ ٹولریٹ کر سکیں بہت زیادہ روزہ نہیں لگ رہا تو آپ پندہ ویس منٹ کی ایکٹیوٹی ویٹ لوس کے لئے افتاری سے پہلے کر لیں ویٹ گین کرنا ہے تو پھر کوشش کریں تھوڑی سی افتاری کر کے اور پھر اس کے بعد جم جائیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اس طرح سے ان کو منیج کرنا چاہیے اگر آپ کر سکتے ہیں آپ کی بوڈی آپ کو اجازت دیتی ہے تو آپ روزہ کی حالت میں بھی کچھ دیت تک ووک کر سکتے ہیں وہینا ہم ابھی پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ روزہ کیا سلیپ سائیکل بھی ہمارا بہت ڈسٹرب ہو گیا ہے تو آئیڈیل سلیپ ٹائم ہم کس طرح سے مانیج کر رہے ہیں بس یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سہری سے پہلے آپ کم از کم جیسا ہم ایزیلی 5-6 آر سلیپ لے سکتے ہیں کیونکہ جب ہم لائف سٹائل موڈیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو سلیپ، سٹریس فیزیکل ایکٹیوٹی ڈائیٹ یہ سب پلرز ہیں ایک ہلڈی بارڈی کے لئے تو کئی دفعہ ہم سلیپ کو بالکل اگنور کر کے یا سٹریس کو بالکل اگنور کر کے اپنے گولز اچیوڈ نہیں کر پاتے تو اگر آپ آئیڈیلی یوں ہی کریں کیونکہ جس طرح سہری ہمارے پاس ہوتا ہے کہ پونے پانچ تک کا ٹائم ہے تو اگر آپ اپنا بیڈ ٹائم گیارہ دس رکھ بھی لیتے ہیں بڑی آئیڈیل سلیپ آپ کی پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ سہری کر کے بشک فیزیکل ایکٹیوٹی اپنی کر لیں آپ اپنے آفس کے لئے آپ نے سونا بھی ہے تو تھوڑا کیاپ دے کے سویں لیکن وہ جو جاگنے والی روٹین ہے وہ آپ کے سٹمک کے ساتھ کافی کام خراب کرتی ہے کیونکہ ہم نارمل روٹین میں اس طرح ہم اپنا ڈینر بھی میکسیمم ایٹ ٹو نائن کے درمیان کر لیں لیکن یہاں پر جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے افتاری سے لے کر سہری تک کا جو ٹائم ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہم منچنگ کرتے رہتے ہیں اس ٹائم پر فوڈ انٹیک لینا آپ کے لئے بینیفیشل ہے یا پھر حامفل ہے ایک تو یہ کہ ہم بہت زیادہ کالریز نوٹس کیے بغیر لے ہوتے ہیں تھوڑے سے پکورے کھالی ہے تھوڑے سے وقفے کے بعد کئی اور فرائیڈ چیز کھالی وہ ہمارا مائنڈ سیٹسفائی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم تو تھوڑا تھوڑا ہی کھا رہے ہیں لیکن ہم بہت زیادہ کالریز لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سلسل سٹفنگ کر رہے ہیں تو ہمارا سٹمک ایک پورا چودہ گھنٹے کے فاسٹ کے بعد ایک گم بہت زیادہ لوڈنگ اس کی ہو رہی ہے تو صبح تک اس طرح سے ایک تو خالی نہیں ہوتا کہ آپ سہری پروپر کر سکیں پھر آپ سہری پروپر نہیں کرتے تو روزہ سارا تو میدہ خراب ہو گیا اس لئے کیونکہ ہم بالکل اپوزیٹ ٹو نارمل چلنا شروع کر دیتے تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ افتاری کر کے لائٹر سناکس جو بھی آپ نے لینے آپ کو بہت پسند ہیں اسے آپ وقفہ کریں اور نارمل میل اکھ لیں کھانا جس طرح روٹی سالن ہم پروپر میل نہیں لیتے ہم پروپر میل نہیں لیتے ہم کچ کچ چیزیں اٹھا کے لے لیتے سموسے لے لیے پکورے لیے لیکن ہم دنر سکپ کر دیتے ہیں جب دنر سکپ کر دیتے ہیں جب دنر سکپ کر دیتے ہیں جتنی دیر جاتے رہتے ہیں لوگ کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں وہی جو بنا ہوتا ہے افتاری میں اس سے اچھا ہے کہ آپ وقفہ کریں اور پروپر کھانا کھائیں جو کہ آپ 8-9 بجے بے شک اس کا پورشن سائز کم کر دیں لیکن اس میں نیوٹرینٹس جب نیوٹرینٹس پورے ہوں گے جب نیوٹرینٹس پورے نہیں ہیں تو ہم بہت دل فیل کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں رمزان میں نظر آرہے ہیں کہ ہم سہری بھی کرتے ہیں ہفتار بھی کرتے ہیں لیکن ہم بہت ڈاون فیل کرتے ہیں تو کیونکہ ہم نے ایک تو رونگ فوڈ چوائس رکھی میں ہیں ہم سمپل کاربوہیڈریٹس لے دیں چینی والے شربت پی رہے ہیں فرائیڈ فوڈ کھا رہے ہیں وہ آپ کو نیوٹرینٹ نہیں دیتے ہیں وہ آپ کو کیلوریز کا لوڈ دیتے ہیں آپ کی انسولین بہت اوپر گئی تھوڑی دے بعد نیچے آگئی تو دوسرا یہ کہ اس لیے بھی تھکے ہوئے رہتے ہیں اور وہ ڈل فیل کرتے ہیں ایک تو ڈی ہائیڈریشن تو ہوتی ہے خاص طور پر جو لوگ ورکنگ ہیں وہ پورے اتنی دیر پانی نہیں پی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر ہم پانی نہیں پیتے ہیں ہم پھر شوکر لوڈڈ ڈرنکس پیتے ہیں بلکل وہ جب ہم زیادہ لیتے ہیں تو الیکٹو لائٹ ایم بیلنس ہو جاتا ہے ایک داب آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نوزیہ ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں آپ افتاری ہمیشہ پلین وارٹ سے کریں تھوڑا سا وقفہ دیں اور اس کے بعد پھر جس طرح فروٹ بلینڈز ہیں یعنی آپ فروٹ کا جوس بھی نہ نکالیں آپ بلینڈ کر لیں تو پھر آپ تھوڑے وقفے کے بعد ایک دفع ایسی کوئی چیز لے لیں لیکن جس طرح اپنی ہائیڈریشن پوری کریں فروٹ ویڈیٹیٹر وہ بھی بہت زیادہ فروٹ دیں ملون ہے، سٹوبری ہے سب اس سیزن کے فروٹ ہیں ان میں بھی اچھا وارٹ کانٹنٹ ہوتا ہے تو آپ فروٹ شاہرڈ کھا بولیں اس میں چینی کریم نہ ڈالیں تو یہ آپ کو اینرڈی بھی دیں گے پھر پروٹین ایڈ کریں پروٹین بلکلی گائب ہو جاتی ہے پکورے، سموسے اس سے چھے ہوتا ہے کہ کسی بھی فار میں چھکن ہو گیا، ایگ ہو گیا چھنا چھاٹ بڑی اچھی option ہوتی ہے دہی میں اچھی پروٹین ہوتی ہے ہمارے پاس اتنے زیادہ options لیکن پھر بھی ہم نے اس چیز کو اس انگریڈینٹ کو اس ڈش کو ڈال ڈال اس کے سارے نیوٹرنٹ ہوتی ہے وہ اتنی چیزوں کی سب کو craving ہو رہی ایک پیشن میں نے کہا کہ وہ ایک پکورے بناتی ہے تھوڑی احران ہوئی کہ سب سے ہیلڈی چیز ہے اس پر بھی بیسن کوٹن کریں تو اس طرح زبردستی کی غلط ہے بچے اور ہیلڈی چیزیں نہیں ہیلڈی چیزیں نہیں ہیلڈی چیزیں ہیلڈی چیزیں زیادہ کیا ایشوز لے آپ کے پاس آ رہے ہیں سب سے زیادہ تو ہمارا کام خراب ویڈ گین نہیں کیا کیونکہ ہم بیکری پروڈکس پہ آگئے ہیں اور انہوں نے ویڈ گین اور خاص طور پہ پیٹ کام خیلائے فیت زیادہ بچوں میں بھی ایسے جائے چیزیں ہیں چینی ہر چیزیں ہیں ویڈ بریڈ ہیں مہدے کی سنیکس ہیں بیکری آئیٹم ہیں اور ہمارے کیٹس تو فاس ٹوڈ کی طرف ایتنا ایتنا ہیلڈا ٹھے لنچ باکس پہ انہیں بھی سارے فاس ٹوڈ ہیں بگرز ہیں تو ویڈ گین کی طرف جا رہے ہیں ہائٹ بچے اس طرح سے گین نہیں کریں سٹامنک ایشیوز بہت زیادہ ہیں پریمچور ایجنگ ہے غلط قسم کی ڈائیٹ جب کرتے ہیں تو آپ کی سکین اور بال اس طرح سے ہیلڈی نہیں رہتے پھر آپ لیبز دیکھیں اب میں آپ کو مسئلہ اپتانے لگوں تو بہت زیادہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ پیشنٹس کا وائٹیمن ڈی کرایا ہے سات وائٹیمن ڈی دس وائٹیمن ڈی جو کے ٹوئنٹی سے نیچے نہیں ہونا چاہیے تو ہم اچھے نیوٹرینٹس میں کام ہے آپ لپیٹ پروفائل کرائے ہیں ہر دوسرے بندے کا کولیسٹرول آپ کو زیادہ ملے گا فیٹی لیور ملتا ہے بہت ہیسے لوگوں میں انسولین رزیسٹنس ہے شوگر نہیں ہے لیکن پری ڈائیبیٹک ہے انسولین رزیسٹنس آئی بھی ہے ہارمونس کا ایشو یانگ گلز میں بہت زیادہ ہے یہ سب کا اگر آپ دیکھیں ان سب میں جو کامن فیکٹر ہے وہ رونگ لائف سٹائل موڈیفکیشن اس لئے آپ لوگ بھی ایفرٹ یہ ہی ہے اس پروگرام کی کہ ہم کس طرح ہیلی ہیلی لائف سٹائل کو ہم جس طرح سے بتا سکیں ہم جس طرح سے بتا سکیں جو ہمیں دیکھیں نون مسلم نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ شروع کی ہوئی ہے بلکل آپ نے بہت دیکھا ہوگا نیٹ پی کے فورٹین آورز ٹین آورز ٹین آورز ٹین آورز ٹین آورز ٹین آورز ٹین آورز ہمارے پاس تو آپ پرچونٹی ہیم سال ہمارے پاس تو آپ پرچونٹی ہیم سال ہماری امیونٹی بڑے گی ہمارے انٹی ایجیں اس کے افیکٹس ہیں تو اس کو لیکن آپ نے ایک مہینہ اپنی حابیٹس پر کنٹرول رکھیں تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی آپ کی باری ریسیٹ کرنے کے لیے ایک میکنزم اگر یہی ہی ہیلی ایکٹیوٹیٹیز اور رو پروڈٹس اور نیٹرل بہت زیادہ آئے ہیں اگر ان کے انٹیک ہی لے لیں گے تو ہمارے تمام تر مسائل جو ہیں وہ ل Bolsonaro سکتے ہیں تو تھنکیو سو مچ مہینہ فر گивنگ اس یو ٹائم. it was Lovely Talking to you Viewers امید کرتی ہوں آج جو میزنگ کسیم کی مہینہ نے ہمیں ٹیپس دی ہیں آپ ان کو عجیلیز کریں گے رمضان میں اور اپنا ہیلی لائف سٹیل اپنائیں گے اس کی کے ساتھ جات روز اور صحت سے مجھے دیجئے اجاسط اللہ حافظ